بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو بھی ہولڈ تھا فکانستان کے اوپر بڑے شہروں میں خاص کر طالبان کا ہو چکا ہے تو وہاں کے مطلق میں راز سے ویڈیو دیکھ رہا تھا لیکن ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس کو دیکھنے کے بعد مجھے غم بھی بہت ہوا ہے اور مجھے غصہ بھی بہت آیا ہے خاص کر غصہ اس ملٹری کے اوپر آیا ہے یا ان بندوں کے اوپر جو اس جہاز میں امریکن سوار تھے آپ کے صدقہ ویڈیو بھی شیئر کر دیتا ہوں آپ کو میں پہلے تو اس طالبانوں نے سب سے پہلے جو آرڈر جاری کیا ہے وہ آپ کو بتا دوں میں سب سے پہلے طالبانوں کی طرف سے یہ آرڈر دیا گیا ہے اور اسے اخبار سعودیہ نے بھی بقائدہ بتایا ہے کہ کوئی بھی ایسی عورت کسی غیر محرم کیسے یعنی کہ اپنے بھائی باپ اپنے خاند بیٹے کے بغیر اگر گھر سے باہر نکلے گی وہ فلی حجاب کرے گی جیسا کہ افغان عورتیں کرتی ہیں اور اگر کسی اپنے بھائی بغیرہ کے ساتھ نکلتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے اس کو اجازت دی جائے جو بھی بھیار معاملات ہیں ان کے لیکن فلی نکاب کا آرڈر دے دیا گیا ہے کسی بھی محرم کے بغیر گھر سے باہر نکلنے والی خواتین کو بہت اچھا اقدام کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اپنے سوسیل میڈیا کے اوپر شاید ابھی تک ویڈیو دیکھ لی ہو جو ایک طالبان وہ ٹریفک قوانین کے فرائز سار انجام دے رکھا ہے تو ایسی بہت سی نیوز سامنے آ رکھی ہیں بات کر لیتے ہیں بھی ان ویڈیوز کے اوپر اور میرے پاکستانی اور اینڈین فیملی جو وہاں پر موجود تھی میں پھر بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ کل ہی پاکستانی پی اے بھائی وہاں پر جو پاکستانی فیملیز وغیرہ تھے جو بندے تھے ان کو نکال کر لے گیا ہے لیکن یہاں پر آپ کو میں ایک ویڈیو چلا کر دکھا رکھا ہوں اس میں بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رات کی ویڈیو ہے رات کو تو ائرپورٹ کے اوپر میلہ لگا ہوا تھا مختلف قسم کی ائرلائنز بھی کھڑی ہوئی تھی تو آپ دیکھیں یہ جو لوگ ائرپلان کی یا جو حاضروں کی طرف بھاگ رہے ہیں ان میں میں غور کر رکھا تھا مجھے انڈین یا پاکستانی فیملیز بھی دکھائی دے رکھی ہیں لباس کے لحاظ سے میں نوٹ کر رکھا تھا ان میں انڈین یا پاکستانی فیملیز بھی ہیں تو جو بھائی ویڈیو ہے وہ آپ کو یہاں پر میں بھی چلا کر دکھا جاتا ہوں اور اس کے مطلق بات کر لیتے ہیں ویڈیو یہ ہے جی کہ ایک امریکن جہاز آپ نے شاید نیٹ کے اوپر اس کے مطلق ویڈیو دیکھ لی ہو لیکن میں آپ کو تھوڑی بھائی اس کی تشریح یعنی کہ ایک امریکن بھائی جہاز کرتا ہے افغانستان سے تو وہاں پر جو افغانی بشندے ہیں وہ دھڑا دھڑ گھس رہے ہیں جی جیسا کہ میں آپ کو یہاں پر کچھ ویڈیوز میں اور میں بھی دکھا چکا ہوں کہ دھڑا دھڑ جہازوں میں گھس رہے ہیں جہازوں کے پروں کے اوپر سوار ہو رکھے ہیں تو اس جہاز میں بھی جہاں کسی کا ہاتھ ڈل رہا تھا وہ بندہ اس کے اوپر بیٹھ رہا تھا اسے پکڑ کر میں مانتا ہوں یہ افغانیوں کی بھائی اسے ہم یہی بولیں گے کہ اکل کی کمی ہے ان کو سمجھ نہیں ہے کہ بندہ ایسے کسی دوسرے ملک میں جا ہی نہیں سکتا ہے گر جائے گا تو یا رستے میں مر جائے گا لیکن پھر بھی تالبان کے ڈرس سے بور رہی ہیں تالبانوں نے تو بھائی کھلی معافی کا اعلان کیا ہوا ہے اس کے مطلق تو ڈارک آف والی بات کرنی ہی نہیں چاہیے میں تو یہ مانتا ہوں لیکن یہ بندے ہو سکتا ہے کہ ایسی بہانے سے تا فکانستان سے نکلنا چاہتے ہوں کسی اور ملک میں چلے جانا چاہتے ہوں خاص کر یہ امریکن جہاز تھا تو یہ کچھ افراد کچھ لڑکے بھائی وہاں پر جہاں پر ان کے ہاتھ دلیاں پٹڑ کر بیٹھ گئے ہیں اس کے بعد جیسے ہی یہ بھائی اڑا ہے اس ٹائم بھی ایک دو بندے گرے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ویڈیو بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے مطلب پکچر بھی دکھا رکھا ہوں اس ویڈیو میں بھائی یہ بقائدہ کیمرے سے زومنگ کر کے بنائیں گی ہے ایک فرد پھر اوپر سے نیچے گرہ ہے اور یہ کیمرے میں ریکارڈ ہوا ہے اس ٹائم اس سے پیچھے یا اس سے آگے پتہ نہیں کتنے گرے ہیں جی کیونکہ آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہوں گے پہلے میں آپ کو پھر جہاں پر وہ پکچر دکھا رہا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی کہ میرے حساب سے درجنوں کے حساب سے بندے اس پلین کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے ان کو یاد پتہ نہیں تھا لیکن بھائی ایسا معاملہ اس جہاز کے ساتھ ہی نہیں رات سے چل رکھا ہے رات سے لوگ جہازوں کے پر اوپر سوار ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں ابھی تک کتنے بھائی رستوے میں گر کر مر چکے ہوں گے تو یہ ابھی تک فغانستان کے حالات چاہ رہے ہیں لیکن اگر تالبان کی بات کر رہے تو انہوں نے بھائی کھولی معافی کا اعلان کیا ہوا ہے اور اوپر سے سب سے پہلے جو ان کا آرڈر آیا ہے یعنی کہ ہجاب کے متعلق اس سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کر چکا ہوں